بسم اللہ الرحمن الرحیم رافیل لڑا کا تیاروں کی خریداری میں کرپشن کی دوبارہ تحقیقات بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست مسترد پاکستان تباہ کنسلاف سے دو چار ہے مشکل میں پاکستان کے ساتھ ہیں امریکی وزیر خارجہ انتھینی بلنکن پاکستان کے بال سری لنکہ کا ای ایم ایف سے معاہدہ سیپا گیا امریکی محکم خارجہ کی ایران کے ساتھ جہوری معاہدے تک پہنچنے کی تردید افغانستان سے فوج کی انخلاق کے خلاف تھا اور اب بھی اس پر قائم ہوں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق کمانڈر کیت میکنزی عالمی مارکیٹ میں خامتل کی قیمتیں دوبارہ گر گئیں پاکستان اور دنیا پر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ایڈلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف چین کے صدر شیجن پنگ اور وزیراعظم نے پاکستان میں سلاب سے جانی وامالی نقصانات پر پاکستانی قیادت اور عوام سے افسوس اور بھرپور یفجہتی کا اظہار کیا ہے چین کی عادت نے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم شہبا شریف کے لیے خصوصی پیغام میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا چین کی طرف سے متاثرین کے لیے ایک سو میلین یوان امداد کا اعلان پچیس ہزار خیموں اور دیگر امدادی اشیاء کا عطیہ کیا گیا چینی قیادت کا پیغام پاکستان میں چین کے صفیر نے پاکستانی قیادت کو پہنچایا وزیراعظم شہبا شریف کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح چین کی قیادت اور عوام نے پاکستانی دوستی اور فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے چینی صدر شیجن پنگ اور وزیراعظم کو تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دوسری جانت چین کی فضائیہ کی پروازے تین سو خیموں کی پہلی کھیپ لے کر آج اور کل کراچی پہنچیں گی پاکستان میں چین کے صفیر کراچی میں امدادی سمان پاکستانی حکام کی حوالے کریں گے چین کی طرف سے صلاح متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی سے متعلق اقتصادی امور ڈویزن کو چین کے صفیر کی کراچی سے واپسی پر بازابتہ اگاہ کیا جائے گا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں صلاح متاثرین کی امدادی سمان لے کر ترکیہ سے چھٹی پرواز کراچی پہنچ گئی سیول ایوییشن ذرائع کے مطابق ترکش ائر فورس کی ائر بیس تیارے نے ترکیہ ائر بس تیارے نے رات دو بجے کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائر پورٹ پر لینڈنگ کی جہاں ڈائریکٹر جنرل ایم او ایف اے نے ترکیہ کے تیارے کا استقبال کیا حصہ قبل گزشتہ تین روز کے دوران ترکیہ کی حکومت کی جانب سے سلاح متاثرین کیلئے امدادی سمان لے کر ترکش ائر فورس اور ترکش کارگو کے پانچ تیارے کراچی پہنچ چکے ہیں حکومت ترکیہ کی جانب سے پاکستان کے سلاح اور بارش سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے بھیجے گئے سامان میں ٹینٹس مچھردانی اور اشیاء خردنوں شامل ہیں خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے فرانسیسی لڑا کا تیارے رافیل کی حریداری میں بدانوانی کی دوبارہ تحقیقات کے لیے دائر درخواست کو مسترد کر دیا بھارتی میڈیا کی مطابق سینئر ایڈوکیٹ ایمیل شرما کی طرف سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی ارزداشت میں مودی حکومت کی طرف سے فرانس کے ساتھ رافیل لڑا کا تیار ہوگی خریداری کے معاہدے میں بدانوانی کی دوبارہ تحقیقات کے لیے فرانس کے بعض نیوز پورٹلز پر جاری ہونے والے شواہد کو بنیاد بنایا گیا تھا جن میں انکشاف کیا گیا کہ ایڈسالٹ ایوییشن کی جانب سے بھارت بھی ایجنٹوں کو معاہدہ جلد جلد تکرانے کے لیے رشوت دی گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بینچ نے ایمیل شرما کی طرف سے دائر ارزداشت کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں عدالت عظمہ کی مداخلت کا کوئی جواز نہیں ایڈوکیٹ شرما نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ رافیل تیاروں کی خریداری میں بدانوانی پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا درخواہت خارج ہونے کے بعد ایڈوکیٹ شرما نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تحقیقات کے لیے سی بی آئی سے رابطہ کریں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزر خارجہ انتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ پاکستان تباکون سلاب سے دو چار ہیں ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے ایک بیان میں انتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ یوئس ایڈ کے ذریعے سلاح متاثرین کی امداد کے لیے خوراک پانی اور پنہ گاہوں کے لیے پاکستان کو تیس میلین ڈالر فراہم کر رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کے بعد سری لنکہ اور بین الاقوامی مالیاتی فرن آئی ایم ایف کے درمیان بھی سٹاف لیول کا معاہدہ تہپا گیا غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سری لنکہ نے آئی ایم ایف سے تین ارب اور ڈالر کا کرز مانگا ہے غیر ملکی خبرسہ ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ آئی ایم ایف سری لنکہ کو کرز دینے کے معاہدے کا اعلان جمعیرات کو کرے گا واضح رہے کہ سری لنکہ ذر مبادلہ کے ذرخائر میں کمی کے بعد کئی ماہ سے معاشی بہران کا شکار ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی محکم خارجہ کی ایران کے ساتھ جہری معاہدے تک پہنچنے کی تردید منگل کو امریکی وزارت خارجہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ایران کے ساتھ جہری معاہدہ تیپ آ گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تہران کے ساتھ مذاکرات کی حیثیت برقرار ہے امریکی محکم خارجہ نے اشارہ دیا کہ امریکہ نے مجوزہ یورپی مطن کا جواب بھیجوائے ہیں اور اس وقت گیند واشنگٹن کے کورٹ میں نہیں ہے منگل کو ایران کے بنیل اقوامی چینل نے ایران کی اٹامک انرجی اورگنزیشن کے ترجمان کے حوالے سے کہا تھا کہ ایران سے بنیل اقوامی جہری توانائی ایجنسی کے مطالبات حد سے زیادہ ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر مغربی ممارک بابندیاں منسوک کرتے ہیں اور اپنے وعدوں پر واپس چلے جاتے ہیں تو تہران بھی ان وعدوں پر واپس آ جائے گا جو اس نے جہری معاہدے کے تحت قبول کیا تھے جہری مذاکرات اپنے آخری مرحلے کے قریب پہنچتے ہیں ایران کی جہری توانائی کی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے پیر کے روز فرانس میں تنقید کی انہوں نے پر اس بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات میں فرانس سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہے ان کا کہنا تھا کہ مشترکت جامعہ منصوبے کے مذاکرات کی بنیاد ایران کے خلاف الزامات کو ختم کرنا اور اس کے خلاف من گھڑت خبروں اور مبینہ دستاویزات کو شائع کرنے سے روکنا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق کمانڈر کینٹ میکنزی نے اتوار کو ایک بڑا سرپرائز بیان دے دیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے صدر جو بائیڈن کو مشفرہ دیا تھا کہ وہ گزشتہ موسم گرمہ میں افغانستان سے تمام امریکی افواج کو نہ نکالنے میکنزی نے نیجی ٹی وی چینل کو بتایا کہ پینٹا گون نے وائٹ ہاؤس پر واضح کر دیا تھا کہ مکمل انخلاط تقریباً یقینی طور پر طالبان کے فوری قبضے کا باعث بنے گا کا مزید کہنا تھا کہ بہترین آپشن یہ ہوتا کہ طالبان کو دور رکھا جائے اور اگر جو بارڈن نے وہاں فوجیوں کا ایک چھوٹا دستہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہوتا تو امریکی ہمایت یافتہ افغان حکومت ہی اقتدار میں رہتی انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم نے اپنی فوجیں ہٹا لی تو قابل پر قبضہ ہو جائے گا سوال یہ تھا کہ قابل کا سکوت کب ہوگا یہ افغانستان میں سینٹرل کمانڈ اور ہمارے ماں تحتوں کا مستقل موقف تھا ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے تجربوں نے کمانڈ کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور مجھے یقین ہے کہ صدر نے ان سے بات کی ہے لیکن صدر کو بہت غور و فکر کی بنیاد پر فیصلے کرنا چاہیے خبر کے اکلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں دوبارہ گر گئیں تفصیلات کے مطابق عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں دوبارہ سے گراورت کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ چندر روز کے دوران عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمائع عذاب دیکھنے میں آیا تھا برطانوی خام تیل دوبارہ سے ایک سو ڈالر کی سطح سے اوپر چلا گیا تھا تہم منگل کے روز مارکیٹ میں تیل کی مانگ میں کمی کی وجہ سے قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی دورانے ٹریڈنگ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت رانوے ڈالر جبکہ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت ستانوے ڈالر تک آ گئی دوسری جانوی پاکستان میں بھی عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے پیٹرول سستہ ہونے کا امکان ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ابنا خیار رکھے گا اللہ عنہ کے بان موسیقی